راولپنڈی پولیس نے قتل کی دو الگ الگ بارداتوں میں ملوث چار ملزمان گرفتار کر لیے تھانا صدر بیرونی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے قتل کے مقدمے میں ملوث دو ملزمان گرفتار کیے ان گرفتار ملزمان میں توفیر حسین اور امیر مختار شامل ہیں جنہوں نے سابقہ دشمنی کے بنا پر فائرنگ کر کے شہری افضال کو قتل کر دیا تھا اس قتل کا مقدمہ مقتول کے بھائی کی مدیت میں سال دو ہزار تئیس تھانا صدر بیرونی میں ترج کیا گیا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث دیگر ملزمان کو بھی جلد گرفتار کر لیا جائے گا تھانا وارسکان پولیس نے اندھے قتل کا معمہ حل کرتے ہوئے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ان گرفتار ملزمان میں عثمان اور لکمان شامل ہیں انہوں نے لڑائی چھگڑے کے دوران پائرنگ کر کے مقتول عثمان کو قتل کر دیا تھا اس واقعے کا مقدمہ ہفتہ قبل مقتول کے والد کی مدیت میں ناملوم ملزمان کے خلاف درج کیا گیا تھا اب تھانا وارسکان پولیس نے جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کیا اس بارے ایس پی رابل سلیم کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی سنگین مقدمات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں رابل پینڈی پولیس نے منشیات پروشوں کے خلاف مختلف کاروائیوں کے دوران دس ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے آٹھ کلو سے زائد چرس برامت کر لی تھانا گوجر خان پولیس نے ملزم چکلین حیدر سے ایک کلو دو سو ساٹھ گرام چرس اور ملزم تاہر محمود سے ایک کلو دو سو گرام چرس برامت کی تھانا صدروہ پولیس نے ملزم دانش جنید سے ایک کلو دو سو پچاس گرام چرس ملزم عبدالقیون سے ایک کلو بیس گرام چرس اور تھانا وارث خان پولیس نے ملزم حمزہ اللہ سے ایک کلو چار سو چالیس گرام چرس کر لی تھانا سیور لائنز پولیس نے ملزم اکرم سے پانچ سو ساٹھ گرام چرس ملزم منیب سے پانچ سو بیس گرام چرس ملزم نومان سے ایک سو اسی گرام چرس برامت کی تھانا پیر ودھائی پولیس نے ملزم عمر سے پانچ سو ساٹھ گرام چرس تھانا سٹی پولیس نے ملزم عبدالستار سے تین سو بیس گرام چرس برامت کی اس بارے ایس ایس پی آپریشنز کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان کو تھوست جواہد کے ساتھ چالان کر کے قرار باقی سزا دلوائی جائے گی منشیات کے ناصور کے خاتمے کھل گئے منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیوں میں مزید تیزی لائی جائے گی